اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں فیڈ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ایک نیوز پہ بات کریں گے نیوز ہے جی گندوں کی پرائیسز کے بانے میں آنے والی سپورٹ پرائیسز جیسے کہا جاتا ہے جو سرکاری گورنمنٹ کی جو پرائیسز ہوتے اس پہ بات کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ایک پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں جن بھائیوں نے نہیں کیا اور جن بھائیوں نے کیا گا پلیس ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں تاکہ میرے اندر انرجی آتے رہے اور میں آپ لوگوں کے لیے ایسے اچھی چیز ویڈیوز بناتا رہا ہوں تو ویڈیو کو باقادہ اغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیوز ہے جی جو آج اناؤنس ہوئی ہے وفا کی کابینہ کے اجلاس میں اور وہ ہے جی جو ہماری آنے والی گندم کی جو سپورٹ پرائیس ہے جسے ہم کہتے ہیں جو سرکار کی طرف سے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو پرائیس اناؤنس کی جاتی ہے آنے والی فصل کے لیے وہ کیا اس کی انکانات ہیں کون سی پرائیس پر گورنمنٹ جانے والی ہیں اس پر بات کرتے ہیں جی آج بھروزِ بدھ تیس نومبر دو ہزار بیس کو دس نومبر دو ہزار بیس کو وفاق میں ایک اجلاس ہوا جس میں آنے والی جو گندم ہے اس کی جو سپورٹ پرائیس ہے اس پر بات ہوئی ہے اور یہ انکان کیا جا رہا ہے کہ آنے والی جو پرائیس ہے وہ پچھلے سال کی پرائیس ہے جو بائیس سو روپے من کے حساب سے چلی تھی اس سے بہت بہتر ہونے والی ہے جو انکان کیا جا رہا ہے وہ ہے جی باتیس سو روپے پر من کے حساب سے چانسز ہیں کہ گورنمنٹ اس دفعہ آنے والی جو گندم کے جو آنے والی جو فصل آئے گی اس میں پرچیزنگ کرے گی بتیس سو کے رینج میں لیکن یہ بات ابھی کنفرمڈ نہیں ہے اس بات کے صرف امکانات ظاہر ہوئے ہیں اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کی حکومت اعلان کر رہی ہے کہ وہ چار ہزار روپے پر پرچیزنگ کرے گی یہ بات ابھی کنفرمڈ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ اگر سندھ کی حکومت بھی بتیس سو پر راضی ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بتیس سو پر امید کی جاری ہے کہ نئی آنے والی پرائیس جو آئے نا وہ یہی ہوگی کیونکہ اگر گورنمنٹ اس بات پر راضی نہیں ہوتی ہے وہ چار ہزارہ نوز رہتے ہیں تو یہ بڑا جھگڑا شروع ہو جائے گا اس سے اور پھر گندم کی سمگلنگ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ سامنے آئے گا اس لیے امکان کیا جا رہا ہے کہ آج کے دن سندھ سے بات کنفرم ہو جائی کہ ان کے ساتھ اگر یہ بات تیہ ہو جاتی ہے تو پھر آنے والی جو پرائیس ہے وہ بڑتیس سو روپے فیمن کے حساب سے آنے والی گندم کو پرچیز کیا جائے گا اس پرائیس کے بڑھنے کی وجہ سے جو ایک مسئلہ ہمیں آئے گا وہ ہے جی پرائیسز تو آلڑی آٹے کی کافی اوپر چلی گئی ہیں عام جو مزدور ہے جو عام بندہ ہے اس کی پرچیز میں آٹا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ وہ سستے آٹے والے جو لوگ ہیں جو سستہ آٹا پرچیز کرتے ہیں ان کے لیے بہت مسئلے شروع ہو جائیں گے ان کے لیے یہ جو اس سستہ جو گورنمنٹ سا پنجاب میں جو اس پرگرام بنایا ہوا تھا سستے آٹے والا وہ سستے آٹے کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گی اس کی وجہ سے اب اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی لیے فلور ملز کو اتنے ہی آٹے کی گندوں کی پرامی بھی بڑھانی پڑی گی جس کی لیے یہ پرورمیٹ آف انجاب ہمیں امید ہے کہ وہ ایک میٹنگ کر رہیں گے اور امید ہے کہ آنے والے چار پانچ دنوں کے اندر وہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی لیے وہ جو پوٹا جید دیا جاتا ہے فلور ملز کو وہ فلور ملز کو جو پوٹا دیا جیں گے اس میں وہ لوگ اضافہ کریں گے اب وہ کتنا اضافہ ہوگا یہ آنے والے چار پانچ دن کے بعد پتا چلے گا یہ جی اور اس کے بعد ہی اس کی نوٹیفیکیشن کو جاری کیا جائے گا یہ تھی جی آج کی دو بڑی خبریں گندوں کے بارے میں یہ گندوں کے پورا کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی نیوز تھی تو میں نے چاہا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپنے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک لادنی کیجئے شیئر کیجئے تاکہ اگلے آنے والے پامرز تک یہ انفرمیشن پہنچتے رہے تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ کے نیوزے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا السلام علیکم